یاد رکھئے گا اب جو گفتگو ہوگی یہ ہمارے معاشرے کے اس درد پر ہے جس سے ہم روز دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان بیٹیوں کی بات ہے جو عمر کی اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں پر ان کی شادیاں ہونی چاہیے تھی ان کے نکاح ہونے چاہیے تھے لیکن ہم نے سسٹم کو اتنا بگاڑ دیا اس طریقے سے معاشرے کو خڑا کر دیا کہ شادی کا نام سنتے ہی زمین کھسک جاتی ہے انسان کے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آیا میں اس مذہبی فریضے کو انجام دوں یا نہیں کیونکہ صورتحال اس طریقے کی بنی ہے اب یہ معاملہ صرف صبح کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے آپ پیر پنچال کی وادیوں میں دیکھیں گے چناب وادیوں کو کھنگال کر دیکھیں گے یا جمہو صحبے کے مختلف عزلہ میں دیکھیں گے صورتحال ہر طرف سے اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے مسلمان تو تباہی کے دہانے پر تھا ہی غیر مسلم یعنی ہندو بائی سک بائی عیسائی بائی بھی اسی نوش اور اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ نوجوان بیٹیاں وہ نوجوان بائی اس وقت سامنے ہیں جن کی عمر سٹھ سال سے اوپر چلی گئی ہے اور ہم ابھی بھی ہوش کے ناکو نہیں لے رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے لگاتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے انوال ہو کے اب کوئی قدم اٹھانا چاہیے یعنی جو میں نے کرنا تھا میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اب سرکار کا لٹ چلنا چاہیے سرکار کا زور بازو ہونا چاہیے سرکار کا حکم آنا چاہیے تب جا کر میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا ورنہ میری سماج کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ میں کوئی بات کر کے تبدیل کروں کسی کے ذہن کو اس لئے اس پر گفتگو ہم لگاتار کر رہے ہیں اور آج بھی مہمان ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں محتاج اتارو بالکل بھی نہیں ہے معروف اسلامک سکولر ہے مفتی عبدالحمی نعیمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکال کر سٹیڈیو آنے کے لیے سٹیڈیو آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب معاملہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا تمہیداً دو تین باتیں میں نے کر دی لیکن اوورال انٹائر جمہو کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ بیٹیاں ہیں یہ بچے ہیں اور ہم سب کی جو ملی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی ہم آکے بند کر رہے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے اس پر ذرا گفتگو ہو کہ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے میں خاموش ہوں میرے اوپر کتنی گرپت ہوگی اور کیا ہے قرآن اور حدیث اس پورے معاملے میں جی 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 بسم اللہ الرحمن 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 اس سوالے سے آپ کے اس پروران کے تعلق سے پورے ریاست زمو کشمیر کو ہم یہ سندیشہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے اس موضوع پر ہم تو کافی عرصے سے کام کرتے آئے ہیں اور الحمدللہ جو ہمارا دائرہ ہے جس دائرے میں ہم لے کر اس کو چل رہے ہیں تو اس دائرے میں کافی حد تک اس کے نتاج میں الحمدللہ مصبت ہمیں برامد ہوئے ہیں ایک صحیح فارمیٹ اصلاح اور نصیح ایک صحیح رخ قوم کے ساتھ میں دکھنے کی ضرورت ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ قوم مانے گی نہیں عوام مانے گی نہیں والدین مانے گی نہیں بیٹیاں بیٹیاں مانے گی نہیں ایسا بھی نہیں ہے لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا کہ صحیح خد و خال اس کیس کے قوم کے سامنے رکھے جانے چاہیے تو اللہ کے خود و کرم سے امید ہے کہ بہت جن یا ودیر اس مسئلے کا حل ضرور نکل آئے گا سب سے پہلے آپ کو میں حرز کروں آپ کے حوالے سے پوری دنیا کو یا پوری اپنے ملک کو اپنے ریاست کو چاہتر تعلق ہے شادی کا شادی مرد ایک عورت کے درمیان ایسا رشتہ ہے جو انسانی ضرورت اور انسانی نسل کی ضرورت ہے مذہب تو اس پہ بعد میں آئی جاتا ہے مذہب کے فیل جو غدود ہوتی ہیں مذہب کے خوالیں ہوتی ہیں وہ تو ہی ہیں لیکن سٹل یہ ایک بیسک نیڑ ہے بنیادی ضرورت ہے انسانیت کی اور انسانی نسل کی اگر اس کو صحیح وقت پر فل فل نہیں کیا جائے گا تو زہر سی بات ہے نتائج برعکس برامت ہوں گے میں آپ کو صرف اس ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہوں گا اور اپنے سننے والوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پہلی شادی کی اپنا پہلا نکاب کیا اس وقت آپ کی اپنی عمر مبارک اتیس سال تھی اور کس عظیم خاتون سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ان کی عمر اس وقت چالی سال تھی اس سماج نے اس غیر معکول سماج نے اس وقت خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے دو چار تیزیں رکاور بنائی تھی خاص کر شادی کے معاملے پہلا یہ تھا کہ اگر کسی کی شادی اگر کسی کی عمر مرد سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی اگر کسی خاتون کا کہیں طلاق ہوا ہو یہ بہت صبح ہو اس کی شادی دوبارہ دوسری جگہ نہیں ہوگی یا پھر اگر کسی خاتون کا پہلا شہر مر گیا ہے تو اس کی شادی دوسری جگہ نہیں ہوگی یہ بڑے تین ایسے بد رسمیں اس سماج نے قائم کر رہے تھیں غیر معکول سماج نے غیر معکول رسمیں قائم کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پہلا نکاح فرمایا تو پہلے نکاح سے ان تینوں بد رسموں کو جڑ سے اکھار دیا آپ نے شادی کی پہلی شادی پہلا نکاح کیا اس عظیم خاتون کے ساتھ جو عمر میں چالی سال مر ہی ہے تو عمت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے سنت کو یہ تیر پایا کہ آپ شادی میں پریورٹی میں دیکھیں کہ آپ کی اول سے بڑی کون ہے اس سے شادی جائیں کیونکہ جو چھوٹی ہے دو چار سال کم ہے اس کے تو اور دو چار سال نکل جائیں گے لیکن جس بیٹی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس کو نکاح میں لینا زیادہ قریب درین سنت میں ہے اگر ہم کون کو دیکھیں گے یا پھر دوسری بات ہماری سماج میں سیکڑنی ہزاروں بیٹیاں ایسی ہیں جن کے شوہر کسی وجہ سے فوت ہو گئے جن کو مرنا کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے مرنا سب نے ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں ہماری نوجوانہ سبون کو اپنانے کو تیار نہیں ہے جبکہ سنت یہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنا پہلا نکل ایسی خاتم سے کیا جن کا ایک شوہر فوت بھی ہو گیا تھا آرہے تیسری بات پر ہماری سنواز میں سیکڑنی ہزاروں بیٹیاں گوھر صاحب ایسی بھی ہیں جن کا کلاک ہوا ہے لیکن ہماری نوجوانہ سبون کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا پہلا نکل جب فرمایا تو ایسی خاتم سے فرمایا جس کا ایڈرگر کلاک ہی ہوا تھا یعنی جو تین چیزیں تب دور جاہلیت میں جس کم دور جاہلیت کہتے ہیں اور ہمیں اس دور کو دور جاہلیت کہنے میں کوئی آر نہیں ہے وہ واقعی سے برا ہوا سمال تھا تو یہ بڑی تین رکاوٹیں تھی ایسی خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے شادیاں ہونے کے لیے جن کی عمریں کچھ بڑی تھی تو حق علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے کے طور پر خود عمل کر کے یہ تین رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اگر آج ہم کہوار صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو سری نگر میں جمبوں میں یا باقی سٹیٹ کے باقی لاپوں میں اگر ہم یہ تین رکاوٹیں سماج سے اٹھا دیں گے میدان سے اٹھا دیں گے تو کوئی دیر نہیں اور کوئی دور نہیں ہماری سیکھوں کے ہزاروں پہنے ہزاروں بیٹیاں فوراں آباد ہو جائیں گی اور اپنا نیاگر سچائیں گی مفتی صاحب جاننا چاہیں گے اب جو جمعہ کشمیر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے یہ بڑا ایک اہم مدہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے اب اس کا حل کیا ہے اپنے اپنی رائے تو دیتے ہیں سب لوگ لیکن اس کا حل کیسے نکالے کیسے اس پر قابو کیا جائے تاکہ جو شرع ہے جو ریٹ ہے وہ کم ہو سکے اور وقت پر نوجوان لڑکوں کی شادی ہو سکے جی اس کے تو حل دو تین طرح سے پیش کیا جا سکتے ہیں پہلا حل یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہے ان کی کانسلنگ کی جائے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اپنے سے بڑی امد کی لڑک کسی کے ساتھ ساتھی کرنے کو تیار ہو جائیں یا کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں یا کسی تعلق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں یہ ہمیں اپنی نوجوان یوٹھ یو لڑکے ہمارے ہیں بھائی ہیں ان کو پروپرلی کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کانسلنگ کے لیے کوئی پریفارم کریئر کیا جائے گا ہم تو کرتے رہتے ہیں جوہاں کے دنوں میں اپنے میزک کتاب آتے ہیں لیکن اگر کوئی سپیشل کاؤن سیل اس کے لیے کریئر کیا جائے جہاں پہ باز جابتہ کانسلنگ کے لیے نوجوانوں کو مدو کیا جائے گا مائل کیا جائے گا تاکہ وہ تیار ہو جائے یہ چیز کرنے کی ایک کوئی علاج اس کا یہ ہے دوسرا علاج میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے والدیں نے بھی اس میں حصہ لینا ہے اور خود اپنے بیٹوں کو کانسلنگ کرنی ہے اور ان کی بیٹیوں کو بھی کانسلنگ کرنی ہے اگر مان کے چلے کہیں اگر بیٹی اچھی عمر کے لیے بیٹا کے زیادہ بڑا ہوتا ہے بیٹیا نہیں ہمارے بھائی بھی ایسے کئی جوان ہیں جو عمر جتو کے شادی کے لیے شادی نہیں ہو رہی ہے اس میں مسالاتیں کماتا ہے نہیں کماتا ہے ملازم ہے نہیں ہے بزنس ہے نہیں ہے مکان ہے نہیں ہے لاکھوں کا مالک ہے نہیں ہے زندگی کے ضروریات اگر وہ ٹھیک سے چلا سکتا ہے آپ کی بیٹی کو کچھ رکھ سکتا ہے تو آپ بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں جیسا پیرنٹس اور والدین کو بھی ہم نے یہ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی یہ بھی ایک راستہ ہوگی اس کو حل کرنے کے لیے اور مزید بڑا یہ سماج میں اگر ایسی کمیٹیاں تشکیل پائیں جس کو علماء بھی اگر لیڈ کریں مولے کے ذمہ داران اثر اس کوئے لوگ لیڈ کریں اور اگر اگر سرکار بھی کوئی اس کے لیے بہچ بناتی ہیں اور اور مطالبے اور دا جتہش کا تو بڑا معاملہ چل پڑا ہے اس پر اگر کوئی تدکل نہ جاتی ہے میرے خیال سے بہت حتر کم اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارے عمر کے ڈھلے ہوئے لوگ جو ہیں بہنے ہیں بھائی ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنے کا اہمیں جس کونسپٹ کو اسلام نے نکاح کا نام دیا تھا کیا آج کے دن میں مفتی نایمی صاحب آپ اس کونسپٹ کو منو ان کہیں پر دیکھ پاتے ہیں صوبہ کشمیر کے اندر جسے ہم ریشیوں کی سرزمین کہتے ہیں ولیوں کی سرزمین کہتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر نظام وہاں پر ہے تو کیا اس نظام کی اکاسی کہیں پر ہے یہاں ہم اسے برقص دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے کھانے پینے سے لے کر شادی کی رسومات کو جب آپ کھنگا لیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا بے اتمنانی ہر جگہ پر ہے جی گوھر صاحب اگر اس پر بات کریں ہم تو ہم اوٹ آف ہنڈر ٹین پرسن دیکھتے ہیں جو شادیاں راہت سے ہوتی ہیں آرام سے ہوتے ہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خود ہم خاندانی طور پر مل کر اپنے پورے خاندان قبیلے پر رسومات کے ایسے مزانم ڈالے پڑھاتے ہیں طرز کرتے ہیں زمینیں پیچتے ہیں باغات پیچتے ہیں اور کیا کیا بیچتے ہیں شادیوں کی رسومات پورے کریں ان رسومات پر بھی قدرن لگانی بہت ضروری ہے ہمارا اس میں کافی اول بنتا ہے میں ذاتی تو بتاؤں کی ہم جو بولویوں کا طبقہ ہے مبلغین کا طبقہ ہے خدوہ کا طبقہ ہے ہمارے اس میں کافی اول بنتا ہے ہمیں بھی اس میں حالانکہ انفرادی طور پر تو پہی کئی کیا جاتا ہے لیکن اجتماعی طور پر اگر ایسا قرار فارم بنایا جائے ایسے کچھ زوابی تے کیا جائیں کہ نکاح کو انجام دہی کے لئے آسا ہے اور یہ جو خضول خرچے کے رسومات جس وقت اسے شان کیا مہنی بنتی جاری ہے ان کو اپنے سمائے سے کام یا ختم کر لیا جائے تو اس صورت میں بھی غور صاحب جو ہم اس معاملے میں کافی کامیاب ہو سکتے ہیں تو تیسرا بڑا فیکٹر بھی جو ہمارے سامنے آپ نے کہا کہ ہم سب نے تھوڑی دور کوشش کرنی ہے لیکن اب جو ہماری محراب و ممبر کے زامین کمیٹیاں ہیں یا جس طرح سے مختلف علاقوں کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی انجمنیں ہیں جس طرح سے وہ اس کو آنکھ بند کر کے چلنے کی کوشش میں ہیں اور لبزی طور پر اگر ان سے پوچھا جب کریں نہیں جی ہم کام کریں گے کام ہونا چاہیے یہ بڑا سوال ہے کیا بلی کی گلے میں گنٹی باندے کون تاکہ یہ ٹیبو جو ہے یہ ہٹ جائے اور ایک رات ہماری بیٹیوں کو ملے ہماری بہنوں کو ملے اور جس مسئیبت اور دلدل میں ہم فس رہے ہم اس سے باہر آئے شروعات کا ہاں پر کرے کس کی ذمہ داری سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ کیا یہ وہ نکاح خون ہے جو ہر مجلس میں جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے لیکن صرف چند وجوہات کی بنا پر وہ خاموچ بیٹھ کے نکاح پڑ دیتا ہے جی گوھر صاحب صحیح کہنا ہے اس سنسلے میں مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس میں بہت تک چونکہ ہم مختلف مقامات پر مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پبلک کی طرف سے علماء کی طرف سے ایک ڈیلیکیشن بیٹھنا چاہیے اور ساتھ میں مشتہ کا ڈیلیکیشن تیار ہو جاتا اس کی مشتہ کا پریشن تیار ہو جاتا کچھ پابند ہی آتی خدا کا خوف تو بہت کم رہ گیا ہے آپ جانتے ہیں جب معاملات ہوتے ہیں تو آپ جو بھی کہہ رہے تھے سرکار کا گھنگا چلنا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پبلک کے اندر خدا کا خوف بھی جاگزی کرے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ذریعہ معاش ہے ہمارے جو جو کمائی کے ذرائے ہیں اس میں ہم کماتے ہیں اس بری طرح سے ہے اس میں ہم دونمری کماتے ہیں اس وجہ سے زمین ہمارے ہی ملتا ہو گئے ہیں بات جانے گی اندر دل میں دیوال میں لہذا اگر مشتہ کا طور پر ایک کاؤنسل ایک سل جو ہے تشکیل پاتا ہے تاکہ جو اس پر اگر مان کے چلے میں اگر کوئی ذاقتہ تیہ کرتا ہوں اس پر سب بھی کرنا چاہوں گا شاید میری اوپر افیار ہو شاید میری خلاف عملہ آونی ہو شاید میری اوپر کوئی جو ہے مسئیبت آن پڑے اس وقت اگر مجھے اگر ایک ذابطہ اخلاق علماء کی طرف سے سامنے آئے کہ جناب ہم آپ کی شادی میں تب ہی آئیں گے بحیثتی نکاح خون کے بحیثتی ذمہ دار کے بحیثتی پیر صاحب کے بحیثتی والی کے تب ہی آئیں گے جب آپ ان نکات پر عمل کریں گے ان میں کھانے پینے سے لے کر دیگر معاملات تک اگر ہم قدگن دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری شادیاں پور امن ہو سکتی ہیں اور یہ جو رسول چل رہی ہے یہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ علماء والی پہل جو ہے نا اس میں مجھے بہت کمی نظر آ رہی ہے اگر یہاں پر ایک ذابطہ اخلاق تائی ہو کہ جناب یہ کرائٹیریہ ہے یہ نکا کا دستور ہوگا اس سسٹم پر چلنا ہے تو ہم آئیں گے نہیں آنا ہے تو آپ ڈون لیجئے کہاں سے کرنا چاہتے ہیں اب نکا کیسے ہوں گی بھائی شادیاں جب تک وہ آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے آچہ گھوار صاحب ایسا بھی ہم اللہ کی فضل کرم سے بہت کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن اس میں ایک خرابی در آ جاتی ہے جہاں پر پھر فیلئر موجود رہتا وہ یہ ہے مان کے چلے کوئی میرا دوست مجھے آفر کرتا کہ مجھے شوق کہ آپ میرے ہاں نکا پڑھائیے ٹھیک ہے اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں تو نکا پڑھانے کے لئے آؤں گا ان شرائط پر جب آپ ان شرائط پر اتریں گے حضور خرچ نہیں ہوگی آپ ڈیڑھ ڈیڑھ لاف روپے کا ٹھیک نہیں لگائیں گے آپ جو ہے اس میں ایک پچہ ہزار کی کھینڈو نہیں بنائیں گے آپ اس میں جو ہے ایک لاکھے وہ دبے نہیں لگائیں گے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی آپ جو ہے وازوان میں سات چیز چلتی ہیں ہماری سات ایٹم اگر اس میں آپ سات یہ اکیس نہیں کریں گے بندہ بیس نہیں کریں گے تیرہ چوزار نہیں کریں گے ان شرائط پر میں آپ کو آتا ہوں نہیں تو نہیں آتا ہوں وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے گریلو سمواج نے اتنے جھکڑ کے رکھا ہے گریلو ماملات میں ماملات میں ماملات میں بہنوں میں اور اپنے احرات میں اتنا جھکڑ کے رکھا ہے مجھے سائیڈان کر کے مجھے چھوڑ کے وہ کسی ہلکے پھرکے کو لے جاتا ہے اس سے صرف رسم پوری کراتا ہے جا وہ کبور کھانا پوری نکا آگز بھرادر کے اسے رخصت کر کے اپنی منمالیہ کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم اس پر یقینا اللہ کی مقمت بستہ ہوتا ہے اس پر مازالتا میدان مانے کے کام کرنے کے لئے لیکن عوام سے جو کبھی کبھی خلصات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہنزتی ہوگی بہنزتی مطلب حملہ ہوگا زیادتی ہوگی یا اف آی آر بھی ہوگی ان معاملات میں اگر کوئی سرکاری بینچ اس میں تھوڑا سا ہمارا سپورٹ رکھتی تو ہم شاید کھلے دل سے جرت کے ساتھ مفتی صاحب اس بات سے یہ مانے کہ سب سے زیادہ جو اہم اور بنیادی جو ذمہ داری ہیں وہ علماء کی ہیں ان شادیوں کے رسومات کو روکنے کے لئے بالکل سب سے زیادہ ان کے زیوہ داری ہے لیکن بدقسمت یہ ہے گوھر صاحب آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان ہمارے پورے مروپ میں اور پھر قسمی میں بھی بدقسمت یہ ہے اب علماء تو رہے نہیں زیادہ وہ تھوڑے کم اور ہر ایرے گہرے جو علماء کا لباس لگا کہ وہ حالی ٹریٹ کرتا ہے اور جب عالم صحیح چیزوں پر نوٹس لیتا ہے اس کو نظر داز کر جو غیر عالم نقلی عالم بلا بیٹھ ہے اس کو لے کر اپنے من کے مطابق کام چلا دیں یہ بھی ایک بجا ہے کہ اس پر ہم نوٹس ہے جب سنجیدہ عالم نوٹس لے کر اس پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو دوسرے تیسرے یا پرلے درجے کے اس میں دھر آئے لوگ ہیں جن کا فن سے شعبے سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے وہ پھر جیسے دیر لگتے ہیں فردہ کی پیچھے اور مانگلہ دور بگڑ جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اہل مدارس کو اور اہل تنظیم کو جو تنظیم کے سربراہ ہیں جو مدارس کے سربراہ ہیں ان کو مل کر اس چیز پر بھی قدر لگانے چاہے کہ عالم کا نکاح خان کون ہوگا یہ چیزیں تاکہ ایک طریقے سے جو رہے ساہتا مدارس سب سا بہت بہت شکریہ مفتی نحیم صاحب آج آپ نے ایک اور پہلو اس کا کھول دیا کہ نکاح خان کی شرائط کیا ہونے چاہیے ایک ایسا موضوع تھا شاید میری نظر سے ابھی دور تھا لیکن ضرور اس پر گفتگو ہوگی کی کیا کرائٹیریا ہے اس قاضی کا جو نکاح پڑھ آئے اور ہر ایک ایرے گہرے کو چبہ دستال لگانے والے کو عالم نہیں کہا جائے گا آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں اس کے ساتھ ہوں لیکن پھر معاملہ وہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اگر میں یہ کسی اور کو بتا دوں کہ آپ اس کی پہل کرے تو شاید معاملہ صدرے گا نہیں بہرحال اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے کچھ چیزیں آج بھی کھل کر سامنے آئی ہیں جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضرور ہے اور مذہبی ادار روح کے اندر جو ریفارم سلانہ اور ریکاؤنٹی بلیٹی کو پیدا کرنا ہے اس پر ہماری ایک اور نشست رہے گی آئی بہت بہت شکریہ مفتی نحیمی صاحب جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ